السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حسی ٹی وی نے ایک دفعہ پھر ایک ویڈیو بنائی جس میں انجینئر محمد علی مرزا اور اسحاق جھالوی کا نیریٹیو محمد بن قاسم کو لے کر سندھ آنے کے بارے میں پوسٹ کیا اور حسی ٹی وی نے یوں اپنی حسی اڑائی ایک غلط بات کر کے جس کے پیچھے وہ ایک کتاب سے دلیل تو دیتے ہیں لیکن اگر اس دلیل کی زیادہ ڈیٹیل میں جائے جائے تو حسی ٹی وی کی اوپر حسی آتی ہے حسی ٹی وی صاحب بھی اسی بات پر مصر ہیں کہ محمد بن قاسم کو ہیرو نہ مانا جائے کیونکہ محمد بن قاسم تو وہ آدمی ہے جس نے اہلِ بیعت سے محبت کرنے والوں پر ظلم کیا اچھا محمد بن قاسم کو لے کر انجینئر محمد علی مرزا اور ساحل عدیم کے نیریٹیف کے اوپر تو ہم پہلے باحت کر چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ محمد بن قاسم سندھ آیا تھا اہلِ بیعت کے پیچھے تو ہم نے پوچھا ان سے کون سے اہلِ بیعت کے پیچھے اور کیسے بتائیں اہلِ بیعت کے نام کیونکہ اس وقت اہلِ بیعت یہاں تھے ہی نہیں جن کے پیچھے وہ آتا اور ہم نے تاریخ کے شواہد سے آپ کو یہ ثابت کیا کہ اہلِ بیعت تو سارے عرب کی زمین میں تھے یہاں پر تو اہلِ بیعت تھے ہی نہیں محمد بن قاسم کے اس دنیا سے جانے کے پچاس سال کے بعد اہلِ بیعت والا واقعہ تو اباسی خلافہ کے زمانے میں پیش آیا ناکِ اموی لیکن بنو امیہ سے جو سخت جلن ہے بغض ہے وہ شیعت سے آئے کہ کہیں سے آئے بس بغیر سنت کے ہو سنت کے ہو اپنے ہی اصول توڑ کے بات کرتے پھرتے ہیں محمد علی مرزا اینڈ ہس کمپنی تو آئیے یہ جو محمد بن قاسم کے اوپر حجاج بن یوسف کی طرف سے حجاج بن یوسف کوئی اچھا آدمی نہیں تھا یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کی طرف سے کوئی تعریف کر رہا ہوں حجاج بن یوسف کے مظالم کا کوئی انکار نہیں کرتا یقیناً وہ ظالم و جابر حاکم تھا جس کے ہاتھ صحابہ اکرام کے خون سے رنگے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کرنے والا یہ ظالم تھا لیکن آئیے یہ جو محمد بن قاسم پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ایک مشہور تابعی بزرگ عطیہ بن سعد اوفی کو حضرت علی کرم اللہ اجہو کو سب و شتم نہ کرنے کی سبب چار سو کوڑے مارنے والا اور داڑی وغیرہ کے بال موننے والا یہ محمد بن قاسم تھا یا نہیں تھا آیا یہ واقعہ پیج بھی آیا کہ نہیں آیا حسی ٹی وی والے نے کتاب کا حوالہ تو دے دیا لیکن آئیے اس حوالے کی ذرا تحقیق کرتے ہیں اور ان کے اپنے گھر کے اصولوں سے کرتے ہیں تو جناب وہ کہتے ہیں کہ امام حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب تہذیب کے حوالے سے کہ جو دراصل اسماع الرجال یعنی راویوں کے حالات کے متعلق کتابے ذرا یاد رکھئے گا اور یہ بات سامنے لائی جاتی ہے کہ راجہ داہر کو ایک طریقے کا کچھ لوگ ہیرو بنانے کی کوش کرتے ہیں حسی ٹی وی والے نے ایسا نہیں کیا اس بات کا ہم اس کو کہیں گے جو بات اس نے نہیں کی اس کی خاتے میں نہیں ڈالیں گے تو اس نے راجہ داہر کو ہیرو تو نہیں بنایا لیکن محمد بن قاسم کے اوپر ایک بے بنیاد باد رکھ دی اور ہمیں سے بے بنیاد کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ آئی اس روایت کا تحقیقی جائزہ بھی لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹا لیں کہ حدیث کی معنی تاریخ کی کسی بھی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سنت کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر نہیں ہوگی تو پھر اس پہ اندر ضعف ہوگا اور وہ غیر مقبول سمجھی جائے گی جب اس کا تعلق کسی پر الزام تراشی سے ہو کیونکہ یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں نا کہ بھئی فضائل کے باب میں تو ضعیف بھی حجت ہوتی ہے یہ فضائل کی نہیں یہ تو الزام کی بات ہے تو الزام تراشی اگر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو وہ الزام تحمد بن کے آپ کی گلے کا توق بنے گا اگر سنت نہ ہو تو اس لیے اس معاملے میں سنت کی اہمیت اور ضرورت جو ہے وہ بالکل بڑھ جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی نے یہ بات سنت کے ساتھ بیان کی ہے یا بغیر سنت کے بیان کی ہے تو اگر آپ ان کی اس کتاب کا مطالعہ کریں تہذیب تہذیب کا تو آپ کو یہ بات سامنے نظر آئے گی کہ انہوں نے کوئی سنت بیان نہیں کی ہے بس یہ کہہ کر بات بیان کر دی کہ ابن سعد نے کہا جبکہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی تاریخ پیدایش تو 773 ہجری ہے اور وفات 852 ہجری ہے اور ابن سعد کا زمانہ تو ان سے کئی سو سال پرانا ہے تو یہ روایت تو مجہول ہو گئی غیر مقبول ہو گئی یہ تو حجت ہی نہیں بن سکتی اب دیکھتے ہیں کہ یہ ابن سعد کون ہیں جن کے حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی نے یہ بات لکھی ہے یہ وہی ابن سعد ہیں جن کے حوالے سے جو مشہور کتاب ہے طبقات القبرہ جو اسماء الرجال کی ایک کتاب ہے یہ وہی ابن سعد ہیں اور انہوں نے اس بات کو اپنی کتاب میں کس نے انہوں نے سعد بن محمد کے حوالے سے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے اچھا سعد بن محمد کون ہے اب آپ کہیں گے کہ بھئی سب انہوں نے نا یہ جو لکھا ہے بات یہ تو گھر کے کسی آدمی نے بیان کی ہے نا اب یہ جو گھر کے کسی آدمی نے بیان کی ہے ان وہ کون ہیں سعد بن محمد سعد بن محمد کون ہیں اس کی تحقیق کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ تو سعد عطیہ عوفی کے پوتے ہیں کون ہے سعد یہ عطیہ عوفی کے پوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے عطیہ ابن سعد کے ساتھ یہ یہ معاملہ کیا کہ ان کو چار سو کڑے لگائے اور یہ روایت سعد میں بیان کی جو ان کے پڑپوتے چلے پڑپوتے بھی ان سے کوئی تین سو سال سے زیادہ عرصہ پہلے وفات پا چکے تو اب وہ روایت ان تک آئی کیسے تو سند تو نہیں ہوئی نا سمجھا رہی ہے بات آپ کو اب پڑپوتا اپنے پردادہ کا واقعہ بیان کر رہا ہے تو یقینا یا تو اس نے واقعہ خود دیکھا ہو یا پردادہ سے سنا ہو یہاں تو بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے راوی یہ ساقت ہیں اور اصول حدیث و تاریخ کی اصول و قوانین کے مطابق اگر دو راوی ساقت ہوں تو اس روایت کو معدل اور اگر ایک راوی ساقت اس کو منقطع کہتے ہیں تو یہاں پر اگر تحقیق کی جائے تو یہاں تو بجناب دو راوی درمیان سے ساقت ہیں اچھا اب تمام ہی فن اصول حدیث و جرہ و تعدیل کے ماہر علماء کے نزدیک بالاتفاق جائے یہ روایت معدل ہو یہ منقطع یہ روایت ضعیف اور غیر مقبول ہے خود امام ابن حجر اسقلانی نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے اپنی مشہور زمانہ کتاب نزہت النظر فی توضیح نخبت نخبت الفکر میں یہ معدل اور منقطع روایت کو ضعیف اور غیر مقبول روایات میں خود شمار کرتے ہیں اب اعتراض کرنے والوں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ابن حجر اسقلانی سے واقعہ تو لے لیا لیکن ابن حجر اسقلانی کے اپنے اصولوں پر نہیں لیا اور یہ اصول بھی وہی ہیں جو آپ لوگ کہتے پھر تینے سنت دکھاؤ سنت دکھاؤ کہاں ہیں یہ ہے یہ آپ کہتے ہیں نا یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی مرضی میں آیا تو لے لیا اور اپنی مرضی میں نہیں آیا تو پھر اصول یاد آگئے اب جن کو آپ کوٹ کر رہے ہیں ان کے اپنے لکھے ہوئے اصولوں کے مطابق تو کم سے کم واقعہ لے آتے دیکھیں نا مرزا محمد علی جو ہے وہ تو سنت کی بات کرتا ہے سنت کے بغیر کہتا ہے یہ نہیں مانتا وہ نہیں مانتا حالانکہ ریسٹ پیپر کا نام لکھتا ہے کہ اس کے اندر درجہ صحیح کی حدیث ہیں لیکن ساری روایات درجہ صحیح پر بھی نہیں ہیں ایسی روایتیں بھی اپنی ریسٹ پیپر میں لے آیا ہے جو درجہ صحیح پر نہیں اس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں مزید ہمیں بات کرنے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے محمد بن قاسم سندھ کیوں آیا تھا یہ بھی میں آپ کو ایک درس اس پہ بڑی تفصیل سے دے چکا ہوں اچھا اب میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ بات بتانے جوالا ہوں کہ اب آپ یہ بات سننے کے بعد نہ لیٹرلی شاید آپ ہنس پڑیں سندھ کی تاریخ پر مشتمل ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام چچ نامہ نام سنا ہوگا المعروف فتح نامہ سندھ اس کے پیج ون فورٹی ٹو پر ہے کہ محمد بن قاسم جب دیبل پر حملہ کرنے کے لیے سب بندی کر رہا تھا تو انہیں رائٹ ونگ جسے میمنہ کہتے ہیں اس کی قیادت کے لیے لشکر کے کمانڈر پتا ہے کون تھے یہ اتیہ بن سعید آفی تھے یہ وہی اتیہ بن سعید آفی ہے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ چار سو کڑے مارے گئے تو محمد بن قاسم کو ایک ایسا شخص جس کے وہ خود ناراض ہیں جنہیں چار سو کڑے لگوا چکے ہیں جن کی داڑی موچھے منوا چکے ہیں انہیں ان کے علاوہ کوئی قیادت کرنے کے لیے جنگ جونہ میسر تھا اور وہ بھی عجیب ہیں کہ وہ اس معاملے میں مان بھی گئے اور محمد بن قاسم کو اپنا قائد تسلیم کر لیا اور محمد بن قاسم تو اہل بیعت سے محبت ہی نہیں رکھتے اقورنگ تو دس پٹیکلر نیریٹیف آف ہسی ٹی وی اور اتیہ بن سعید تو محبت رکھتے ہیں تو پھر ایک محبت نہ رکھنے والے کو قائد تسلیم کر لیا آپ نے تو معلوم کیا ہوا کہ یہ ساری باتیں کیا ہیں مشکوک ہیں اور ایک پروپیگنڈا ہے جو روافز نے مچا کے رکھا ہے اور ان نیم راوزیوں نے اسے اپنایا ہوا ہے اور اس کو یہ ایسی ایسی ویڈیوز بناتے ہیں نا ہوتا گیا ہے یہ ویڈیوز کیوں بناتے ہیں جانبوچ کے بناتے ہیں اس نے نا ڈان کی جو ایک آرٹیکل ہے وہ میں نے بھی وہ آرٹیکل پڑھا ہے ڈان نیوز کا جو اس نے اپنے ویڈیو کی ہسی ٹی وی والے نے سب سے پہلے ڈالا ہے وہ آرٹیکل اپنی مرضی کے لے کے آتے ہیں اس کے اندر اس نے کوٹ نہیں کیا وہ آرٹیکل کس آدمی نے لکھا ہے جس آدمی نے لکھا ہے اس کا اپنا کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا اپنا کیا تھوٹ پروسس ہے وہ کس مسلک سے کس مکتبے سے کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے کچھ نہیں بس ڈان نیوز ہیڈ لائنز دال دی کون پڑھتا ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں بھائی ہم پڑھتے ہیں ہم تحقیق کرتے ہیں تو پھر ہم ساری چیزوں پر تحقیق کرتے ہیں اینیوے آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس قسم کے ہسی ٹی وی ٹائپ کے لوگوں سے بچیں کہ بچارے نے تو شہر کا نام بھی صحیح نہیں پرنانس کیا that's a different deal اینیوے پھر بات کرتے ہیں کسی اور ویڈیو میں آپ سے لیکن ایک سوال آیا تھا ہمیں تو کوئی شوق ہے نہیں کہ ان لوگوں کے جا کے ہم ویڈیوز دیکھتے پھریں ایک سوال ایک بھائی نے بھیجا تھا اس کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے وہ بھائی نے جو سوال بھیجا تو ہم نے جواب دے دیا تو انہوں نے پوچھا کہ سر یہ ایک ہسی ٹی وی پہ انہوں نے سوال بھیجا کہ تین دن پہلے اب آف کورس اس ویڈیو میں اور جب انہوں نے مجھے میسج بھیجا اور وہ بہرحال جتنے بھی دن انہوں نے تین دن پہلے ہسی ٹی وی پر محمد بن قاسم سے متعلق ایک ویڈیو بنائے گئی ہے جس میں انہیں اہلِ بیعت کا دشمن بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک تابعی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے پیچھا پیچھا کرتے یہاں آئے تھے اور سندھ میں آئے تھے اور ساتھ ساتھ تہذیبت تہذیب کی ایک نامی کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہسی ٹی وی کی ویڈیو دیکھ کر میرے سوال کا جواب دے دیں بس تو سوال کا جواب ہم نے دیا اچھا جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا تو لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ بس ایسی بس سوال ہم نے ہوا میں بنا لیا اور اس کے بعد ہم بول رہے ہیں کہ کسی نے سوال پوچھا ہے نہیں جی آپ کے جیسا گھٹیا تھاٹ پروسس نہیں ہے ہمارا الحمدللہ سمم الحمدللہ جب سوال آساتے ہیں تو ہم اس کا جوابات دیتے ہیں ہمارے پاس بہت پروجیکٹس ہیں کام کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جا کے ویڈیوز دیکھتے پھریں اور اس کے بعد چیزیں نکال کے بتائیں یہ تو سوال آیا تو اس کا ہم نے جواب دیا کیونکہ صحیح علم کا پہنچا دینا بھی کام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ